اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتی اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعید کی تھی ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعوت اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور زکریہ اور یاہیہ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیک اکار تھے اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی خوشخبری دی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یاقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جو میری اور اولاد یاقوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انائت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا کہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستضاد برآن یاقوب اور سب کو نیک کیا